آلی جب علماز کا گھر ڈھونڈتے ہوئے علماز کی گھر تک پہن جاتا ہے دروازہ کھلا ہوگا آلی اس کی گھر میں داخل ہوتا ہے سامنے علماز اور سنبل دونوں کھڑی ہوتی ہیں علماز جیسے ہی آلی کو دیکھتی ہے تو وہ سنبل سے کہتی ہے کہ تم کمرے میں چلی جاؤ اسے لگتا ہے کہ اگر آلی نے سنبل کے سامنے کچھ کہہ دیا تو سنبل تو مجھے ہی برا بھلا کہے گی اور یہ کہیں نیہا کو نیشہ کے بارے میں نہ بتا دے اس لیے یہ سنبل سے کہتی ہے کہ تم کمرے میں جاؤ جیسے ہی سنبل یہاں سے جاتی ہے علماز ایک دم سے ڈر تو جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ بہت تیز اور شاتر عورت ہے ڈرتے ہوئے بھی یہ آلی کو کچھ آنے جانے نہیں دے گی آلی جب کہتا ہے کہ آپ میری بہن کی قاتلہ ہیں سادہ اور اس کی ماں تو بھاگ گئی لیکن آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا جواب میں علماز کتنی تیزی سے کہتی ہے کیا نیشہ فوت ہو چکی ہے نیشہ کی ڈیتھ ہو گئی مجھے تو عبدہ نے کچھ نہیں بتایا ہائے اللہ کتنی پیاری بچی تھی اس کی موت ہو گئی یہ کیسے ہوا کب ہوا میں تو کچھ دنوں سے نیشہ کی ہاں جا ہی نہیں سکی ورنہ میں تو اس بچی کے پاس روز جایا کرتی تھی اصل میں میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس لیے میں نیشہ کے پاس جا ہی نہیں سکی اتنے دنوں میں اسے کیا ہوا ہے آخر وہ تو بہت خوش تھی سعاد اسے بہت خوش رکھتا تھا جواب میں آلی کہتا ہے یہ ڈرامے بازی آپ میرے سامنے مت کیجئے گا نیشہ نے مجھے سب بتا دیا تھا کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں سعاد نفسیاتی مریض ہے آپ نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ جب جانتے تھی کہ سعاد نفسیاتی مریض ہے تو پھر آپ نے میری بہن کے شادی اسے کیوں کروائی جواب میں علماس کہتی ہے میں نہیں جانتی تھی سعاد کے بارے میں اس کی والدہ نے مجھ سے آگر بات کی کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے کاروبار چلا رہا ہے تو اب میں اس کی باتوں میں آ گئی اب ان کی گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے تو نہیں معلوم ویسے آپ نے چھان بین کروائی تھی آپ لوگوں نے پوری تسلی کی تھی پھر اس میں آپ مجھ پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں آلی کہتا ہے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا آپ جو کچھ مرضی کر لیں آلی یہاں سے چلا جاتا ہے سنبل دیکھتی ہے کہ یہ لڑکا مام سے کیا بات کر کے گیا ہے نہ یہ بیٹھا نہ اس نے چائے نہ پانی تو جیسے ہی سنبل دیکھتی ہے کہ آلی یہاں سے چلا گیا ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکا آپ سے کیا کہنے کے لیے آیا تھا جواب میں اس کی والدہ کہتی ہے بس وہ یہ اپنا رشتہ کروانا چاہتا ہے اسے سلسلے میں میرے پاس آیا تھا میں نے اسے یہاں پہ بھولایا تھا تو سنبل تو خوش ہو جاتی ہے کہ ابھی تو اس لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ضرور مام کو یہ میرے لیے پسند آ جائے گا میں مام سے بات کروں گی آلی جب گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آلی ہمارا یہاں پہ یہ حال ہے ہم نشا کے بغیر کب سکون میں ہیں تو ادھر ساتھ کا کیا حال ہوگا تم ساتھ سے میری بات کرواؤ فون میں لاؤ جواب میں آلی کہی گا کہ امی ساتھ کا نمبر مجھے نہیں معلوم ساتھ پہ آلی کو غصہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا نشا کے بغیر کیا حال ہوگا جب آپ کو پتا چلے گا کہ ساتھ ہی نے آپ کی بیٹی کو مارا ہے تو آپ تو یہ بات برداشت نہیں کر سکیں گی ادھر نیہا اس کے ساتھ اتنی ہوتی ہے اتنی اس کی ساتھ سے باتیں سناتی ہیں پھر بھی یہ ان کے کاموں میں ہر کام میں گھستی ہے اللہ جانے اسے کیا سکون ملتا ہے بار بار بیستی کروا کے یہ رات کو آسم کے لیے کھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے کیچن میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے امبر کی آواز آتی ہے جو کہ فون پہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں یونیورسٹی تو جاؤں گی تو نیہا امبر کے دروازے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا یہ تو فون پہ کسی سے بات کر رہی ہے لیکن اس وقت فون پہ کسی سے بات کیا مجھے امی کو اس کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہیے پھر یہ سوچے کی نہیں نہیں اگر میں امی کو بتاؤں گی امبر کے بارے میں تو وہ مجھ سے خفا ہوں گی پہلے ہی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم میری بیٹیوں سے دور رہو پھر یہ سوچتی ہے کیوں نہ میں سنبل کو بتاؤں امبر کے بارے میں سنبل ہی اسے سمجھائے کی نیہا باز نہیں آتی کہ پہلے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اس نے سنبل کی سائیڈ لی بڑی اممہ بننے کی اس نے کوشش کی کہ سارا معاملہ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی تو اس پہ کیا کیا الزمات لگے اسے گھر سے نکال دیا گیا اور اس کا شہر اسے طلاق دینے والا تھا دوبارہ سے اب یہ امبر کے معاملات میں گھستی ہے بھئی تم خاموش رہو تمہیں کیا مسئلہ ہے جب اس کی ماں زندہ ہے وہ خود دیکھ لے گی جو کچھ بھی ہوگا تمہیں بڑی بننے کی روز روز میری گھر آ جایا کرے گا میں آلی کے پاس آتی ہوں اس سے کہتی ہوں کہ نشا نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا ہے شاید تمہیں سننے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی گھرمی کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ ساتھ نفسیاتی مریض ہے یہ الٹا جا کے نشا پہ ہی سارا الزام لگا دے گی کہ آپ لوگوں کی بہن میں ہی غلطی تھی اسے ہی گھر بسانا نہیں آ رہا تھا علماس آلی کو فون کرے گی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں یہ آلی سے ملنے کے لئے کہیں باہر ہی ملے گی کیونکہ آلی سے گھر نہیں بھولائی گا وہ اپنی ماں کے سامنے نشا کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا اس لئے علماس اسے کہیں باہر پارک میں ملنے جاتی ہے اور یہ آلی سے کہتی ہے کہ آلی دیکھو اس دن تم نے جو کچھ بھی مجھے کہا میں نے برداشت کر لیا کہ تم صدمے میں ہو لیکن تمہاری آنکھوں پر جو یہ پٹی بندی ہوئی ہے اسے اتارنا ضروری ہے جواب میں آلی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آنکھوں پر جو پٹی بندی ہوئی ہے وہ تو اتر جائے گی لیکن جو دل پر پٹی بندی ہوئی ہے اسے اللہ ہی اتار سکتا ہے اللہ ہی ایسے لوگوں کو ہدایت دے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری بہن کی قاتلہ ہیں آپ برابر کی شامل ہیں سادھ اور اس کی والدہ کے ساتھ آپ ملی ہوئی ہیں آپ نے میری بہن کو قتل کروایا ہے جوابِ علماث غصے میں کہتی ہے بس بس تو آلی کہتا ہے ابھی تو میں شروع ہوا ہوں آپ ابھی سے کہنے لگ گئی بس بس میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو یہ علماث ہے علماث بہت تیز اور شاتر ہے اس کی دماغ میں باتیں فوراں سے فوراں آتی رہتی ہیں کہ کس طرح کسی کو جواب دینا ہے کس طرح کسی کو ہینڈل کرنا ہے یہ بڑی نرمی سے کہتی ہے کہ آلی تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اب جس طرح تم لوگ میرے پاس آئے تھے کہ تمہیں ضرورت تھی اپنی بہن کی تم لوگوں نے شادی کرنی تھی اسی طرح سادھ کی والدہ بھی میرے پاس آئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنا بزنس سنبھال رہا ہے میں نے تم دونوں گھروں کی ملاقات کروا دی تم نے پھر ساری چانچ پر تال بھی کر لی اور ادھر سادھ کی والدہ کو بھی نشا پسند آ گئی اب اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ سادھ نفسیاتی مریض تھا میں نشا کے پاس جاتی تھی نشا نے مجھے کبھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی اگر ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی اور اب تم ہی سوچو اگر وہ لوگ کہیں کہ نشا نفسیاتی مریض تھی نشا نے خودخوشی کی ہے یا نشا انہیں پریشان کرتی تھی تو پھر کیا حل ہے اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں میں تو نشا کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی آپ لوگوں نے کہا کہ نشا بہت اچھی ہے پڑی لکھی ہے بس میں نے تم لوگوں کی بات پر عمل کر لیا اسی طرح سادھ کی والدہ کی باتوں پر بھی میں نے عمل کر لیا علماظ آلی کو مطمین کر کے گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کے دماغ میں جو ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ اب آلی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا شکر ہے یہ مصیبت بھی ٹل گئی میں تو کتنی ڈر رہی تھی کہ اللہ جانے یہ لڑکا میرے ساتھ کیا کرے گا لیکن شکر ہے کہ یہ سنبھل گیا اور میری بات کو سمجھ گیا اب یہ بہت سکون میں آ کر اپنا پالر سنبھالے گی اور نیہا پہ ظلم ڈھائے گی نیہا قابل بھی اسی ہی ہے نیہا کو سیدھا کرنے والے بھی یہ علماظ ہی ہے ورنہ یہ نیہا پتہ نہیں کیا کرتی ہر ایک کے معاملات میں اسے گھسنے کی بہت بری عادت ہے علماظ اب نیہا سے کہے گی کہ آسم ٹھیک ہو گیا ہے تم صبح سے پالر جوائن کرو اور پالر کو سنبھالو مجھے اور بہت سے کام ہیں میں نے وہ کرنے ہیں جیسے ہی ادھر خورم آئے گا یہ خورم سے ملوانے کے لیے اپنی بیٹی کو لے کر جاتی ہے لیکن سنبھل کو تو وہ لڑکا بلکل نہیں پسند آتا کیونکہ اس نے دوبارہ آلی کو دیکھ لیا ہے اب اسے امید مل گئی ہے کہ آلی اسی شہر میں ہے اور آلی دوبارہ اسے مل سکتا ہے اس لیے یہ اپنی والدہ سے کہے گی کہ مجھے آلی بہت پسند ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں یہ خورم مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور دوسری طرف آلی بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب یہ علماظ پر میں نہ میں کوئی مقدمہ کر سکتا ہوں کس طرح اس علماظ کو میں پکڑواؤں یہ تو سچی ہے اور نہ ہی میری بہن کے جسم پر کوئی نشانات ہیں ڈکٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کوئی مقدمہ نہیں کروا سکتے اور دوسرے طرف سادھ اور اس کی والدہ وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ بہت پریشان ہوتا ہے بہت کڑ رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح سادھ سے علماظ سے اور اس کی والدہ سے اپنی بہن کے قتل کا بدلہ لوں اور اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کی ماں ہر وقت نشا کے لئے رو رہی ہے پھر آلی کو ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ وہ علماظ کی بیٹی سے شادی کرے اور اسے وہی عذیت دے جو کہ اس عورت کی وجہ سے اس کی بہن نے صحیح ہے